انیس سو ساٹھ کے آس پاس میڈیکل سائنس سے دو ایسی غلطیاں ہوئیں جن میں سے ایک کا تو پھر بھی کچھ عرصے میں پتہ لگ گیا لیکن دوسری غلطی ابھی حال ہی میں دریافت ہوئی ہے ان دونوں غلطیوں کا خمیادہ دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں کو بھگتنا پڑا اصل میں سائنس کی ہر بات پہ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں کیونکہ بہرحال یہی علم ہے جس نے ہمیں گاڑی ووٹسائپ اور دنیا کی بے تہاشا نعمتیں دیئے ہیں ایسا ہے کہ نہیں جو لوگ سائنس کو نہیں مانتے انہیں کرونا ویکسین بھی دو نمبر لگتی ہے امریکیوں کا چاند پر پہنچنا بھی آج تک انہیں فراڈ لگتا ہے اور کلائمیٹ چینج پر بھی وہ لوگ کئی سوال اٹھاتے ہیں جیسے ابھی فائزر کے سی ای او کو چار مرتبہ بوسٹر شاٹ لگنے کے بعد بھی کرونا ہو گیا یا وہ پوچھتے ہیں کہ چاند پہ امریکی جھنڈا لگ تو گیا لیکن وہ لہرا کیوں رہا تھا کیا چاند پہ بھی خلا کے بجائے ہوا ہوتی ہے ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پچاس ساٹھ ورس میں ساری سنتی ترقی تو یورپ اور امریکہ نہیں کی اور اب کہ جب ماحول آلودہ ہو گیا تو اس کا سارا پریشر ہم جیسی غریب قوموں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے غلط کام تم نے کیا تو بھکتو بھی تم خود اگر مجھے گائے بیچنی ہو اور میں کہوں کہ میری گائے سرخ ہے اس کی جل چمکدار ہے اس کے سینگ خوبصورت ہے اور اس کی آنکھیں انتہائی دلنشی ہیں تو کیا ایک کسان میری گائے خرید لے گا؟ نا اسے صرف اس چیز سے مطلب ہے کہ میری گائے دودھ کتنا دیتی ہے اگر میں کہوں کہ وہ ایک دن میں ستر لیٹر دودھ دیتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک موجزہ ہوگا وہ نہ صرف مو مانگی قیمت پہ اسے خریدے گا بلکہ اس کی نسل بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا دنیا بر میں کاروبار اسی طرح چلتا ہے خیر مطلب کی بات پہ آتے ہیں میڈیکل سائنس اپنی ذات میں ایک ایسی کمپلیکس چیز ہے جس کے ساتھ صرف انسانوں کی بھلائی وابستہ نہیں ہے بلکہ اس سے لاکھوں بندوں کا روزگار بھی وابستہ ہے انیس سو ساٹھ کے آس پاس ہونے والی وہ غلطیاں جو تھیں ان میں دونوں کا مقصد ایک تھا جس کا نام تھیلیڈو مائٹ تھا یہ دوا بچینی بخابی یا ڈپریشن کے مریضوں کو دی جاتی تھی اور دواساز ادارے کے مطابق اس کا استعمال دوران حمل بھی محفوظ تھا انیس سو اکسٹھ کے آس پاس یہ بم پھٹا کہ تھیلیڈو مائٹ سے اب تک دس ہزار بلکہ بعض اندازوں کے مطابق بیس ہزار بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی عجیب و غریب جسمانی معذوری کا شکار ہیں اور ان میں سے چالیس فیصد یعنی چار ہزار بچے پیدائش کے فوراں بعد مر بھی گئے انیس سو اکسٹھ میں یہ دوا چھالیس ملکوں میں بین کر دی گئی اب اصل کیس پہ بات کرتے ہیں بیس جولائی دو ہزار بائیس میں شائع ہونے والے ایک پیپر کے مطابق ڈپریشن کے لیے دی جانے والی عدویات کا دماغ کے اس کیمیکل سے کوئی خاص تعلق ہے ہی نہیں جس کے لیول بڑھا دینے سے میڈیکل سائنس سمجھتی تھی کہ انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے اس کیمیکل کا نام سیریٹونین ہے انیس سو ساٹھ میں یہ مفروضہ قائم کیا گیا کہ سیریٹونین کے گھٹ جانے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر اس کی مقدار بڑھا دی جائے تو انسانی دماغ ڈپریشن سے باہر نکالاتا ہے اس تحقیق کو میٹا انیلیسس کہا گیا یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب کسی طبی مسئلے پر بہت سارے نظریے موجود ہوں اور موجودہ تحقیق اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ وہ ان سب کا آہاتہ کرتی ہو بلکہ ان کا نچوڑ پیش کر دیتی ہو اس تحقیق میں یوروپی اور امریکی اہم ترین طبی اداروں کے 361 پیپر شامل تھے اس ریسرچ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ انٹی ڈپریشنٹ دواؤں کا مسلسل استعمال الٹا دماغ میں سیریٹونین لیبلز کو کم کر دیتا ہے یعنی 1960 سے اب تک ڈپریشن کے لیے جو دوائیں دی گئیں انہوں نے مریض کے حالات کو مزید خراب کیا اسے یوں سمجھ لیں کہ جس چیز یعنی سریٹونین کا علمی نہیں تھا اسے گھٹاتے یا بڑھاتے رہے اور سمجھا جاتا رہا کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے اور مریض کو آرام آیا تو شاید ان دواؤں کی وجہ سے جو دماغی نیرونز کی حرکت کو آہستہ کر دیتی تھی سب سے تکلیف دے بات ریسرچ میں یہ تھی کہ لوگ اس سیریٹونین والے چکر کی وجہ سے کبھی ڈپریشن کی دوائیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور ساری عمر کے لیے ان دواؤں پر انحصار کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں بریٹش میڈیکل جنرل کے مطابق اس تحقیق کو چیلنج کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سیریٹونین کا تعلق ہو یا نہ ہو انٹی ڈپریسنٹ دوائیں بہرحال مریضوں کے لیے ضروری ہیں اس تحقیق اور پھر اس کے اوپر دوبارہ تحقیق کیے ساری کاروائی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کائنات میں جہاں ہر چیز غیر حتمی ہے وہاں میڈیکل سائنس بھی گھٹنوں کے بل گرتی ہے پھر سنبھلتی ہے لیکن کائنات ہو یا میڈیکل سائنس ہر اس چیز کا نتیجہ جو ہے وہ ہم انسانوں کو بھگتنا پڑتا ہے یہ بہرحال تکلیف دے چیز ہے انسانی دماغ اتنا پیچیدہ ہے جس کا حساب دو جمع دو قسم کے فارمولوں سے نہیں لگایا جا سکتا ڈپریشن، غصہ، دکھ، افسوس، جلن، حسرت، خوشی، ستائش ان سب کی ڈگری کیا ہوتی ہے کبھی اندازہ ہوا آپ کو کیا سب انسانوں میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں صرف ڈپریشن کو تولا جائے تو ایک سے لے کے ایک کروڑ سے اوپر کی بھی درجہ بندی ہو سکتی ہے کون سے لیول پہ آدمی خودکشی کر جائے اور کس درجہ پہ بیٹھ کے محض روتا رہے کیا یہ پیمانے ہر انفرادی انسان کے الگ نہیں ہوتے رشک کب حسد میں بدلتا ہے کیسے آئیڈیا ہو سکتا ہے اگر دو سو ڈگری پہ جا کے رشک حسد میں بدل جاتا ہے تو دو لاکھ ڈگری والے حسد میں انسان دوسرے بندے کو مارے گا نہیں اگر سو درجہ خوشی پہ آپ ناشتے ہیں تو کیا پچاس آزار درجہ کی خوشی آپ کا ہارٹ فیل نہیں کرے گی نفسیات کا ہی علم ہے جو کسی پیر فقیر کو مشہور کر دیتا ہے کسی موٹیویشنل سپیکر کو لاکھوں میں طلواتا ہے یا کسی تھیرپیسٹ اور ڈاکٹر کا بزنس چمکا دیتا ہے فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر بھی کیا کرے گا اس کا سارا انہسار انہی تحقیقی اداروں اور ان کی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ پہ ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کے شعبہ تحقیق میں ساری انویسمنٹ کسی نئی پین کلر یا نئی انٹی بائیٹک کی بجائے زیادہ تر انٹی کینسر اور جین تھیرپی پہ ہو رہی ہے تو میں کیا نتیجہ نکال سکتا ہوں جبکہ مجھے پتا بھی ہے کہ یہ سب دوائیں مہنگی بکتی ہیں اور پین کلر یا انٹی بائیٹک جو ہیں وہ زیادہ زیادہ چند سو روپوں میں فروغت ہو سکتی ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ شدید حرام اور نشہ سمجھی جانے والی افیم اور مایوانا دواؤں میں قانونی طور پر استعمال ہوتی ہیں کیٹامین اور ایفی ڈرین تک میڈیسنز میں موجود ہیں ایم ڈی ایم اے اور میڈیکل مشروع کو ڈپریشن کے علاج میں استعمال کیا جا رہا ہے انڈسٹری، فارما انڈسٹری، بڑی کمپنیاں اور ان کے ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ ترجیحات کا تائیون کمرشلزم کے حساب سے ہے اور یہاں تک لانے کے لیے بس آپ کو میں نے گائے بیشنے والی مثال دی تھی اس سحریر سے متعلق اگر آپ کو ریفرنسز ذرکار ہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ پر یہ بلوگ موجود ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ